بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کے ایف سٹائل میں جو ہے وہ چکن فرائی کروں گی اور جو ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی یہ ریسپی اچھی لگے گی یہاں بھی میں نے دو کپ دودھ لے لیا اور اس کے اندر میں نے وینیگر ڈال لیا دو سے تین چمچ جو ہے وہ میں ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے میں ایک سائٹ پہ رکھتوں گی تاکہ یہ دو جو ہے وہ تھوڑا سے جیسے پھٹ جاتا ہے نا ویسے یہ پھٹ جائے تو ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتیں گے اور پھر باقی کا مثالہ جو ہے وہ میں تیار کروں گی اور پھر میں وہ دکھاتے ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں چکن جو ہے وہ میں نے لیک پیس لے لیے تھے اور جو تھا بڑے سائز کے تھوڑا پیس جو تھے وہ کروا لیے تھے تو وہ تھا میرے پاس تقریباً 1 کجی سے زیادہ ہی تھا کیونکہ آپ کو بتایا ہڈی کا جو ہوتا ہے وہ وزن ہوتا ہے تو لیک پیس کا جو ہے وہ وزن ہوتا ہے زیادہ تو جو ہے یہ دیکھیں یہ دودھ پھٹ گیا اس کو میں نے پانچ سے پانچ منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ پہ رکھا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں لسن اندرک پیسا ہوا اور باقی جو چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ بھی آپ دیکھتے جائے ساتھ میں یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر نمک ایک چمچ اور ایک چمچ سرخ مرچوں کا ڈال دیا ڈیر چمچ آپ کرنے میں نے ڈال دیا کیونکہ تھوڑا سا چکن جو تھا وہ زیادہ تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا اوریگانو میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون آپ کر لے وہ میں نے ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا مکس کر لوں گی اس کے بعد میں ایک عدد انڈا لے کے اس کو میں اس کے اندر ڈالوں گے اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اچھی طرح سے یعنی کہ انڈے کو بھی اس کے اندر بلکل آپ نے وہ کر دینا ہے پھینٹ لینا اچھی طرح سے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے چکن کو ڈال کے ایڈ کر دیں گے تھوڑی دیر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ہیڈ کر کے رکھ دیں گے سوری جو ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے یہ پھینٹ لوں گی اب آپ دیکھتے جائیے موسیقی موسیقی اچھا جی اس کو ایک سائٹ پہ ہم نے رکھتی ہے اب میں نے خوشک جو مثالہ تیار کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ دو کپ جو ہے بھڑ کے شیشے کے جو کپ ہیں دو میں نے میدے کی لے لیا ہے اور ہاف کپ جو ہے یہ میں نے کون فلاور کا لے لیا ہے اس کے اندر وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اب یہ دیکھیں اور ہاف ہاف یہ جو سپون ہے یہ میں نے بیکنگ پاورڈر کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر چلا جاگر نمک سرخ ملچی گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور یہ جو چیزیں ہیں اور ساتھ میں جو ہے ان کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور میں آپ کو پھر آگے دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی اچھا یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتانا بھول گی تھی ایک چمچ جو ہے وہ میں نے لیسن پاورڈر کا جو ہے لے کے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور بس میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے نہ ہم میں نے اس کو رکھ لینا اور باقی موسیقی 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 دوبارہ سے اس کو کوٹ کر کے اس میں میدے میں تو ایک سائٹ پہ رکھتی ہے پہلے میں اب سارے پیسوں کو رکھ لیا اس کے بعد جی اب میں ان کو فرائی کروں گی تو یہ دیکھئے میں نے نارمل جو ہے ہائی فلیم نہیں ہے اس کا نارمل جو فلیم ہے اس کے اوپر میں اس کو فرائی کروں گی کیونکہ اگر بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اوپر سے تو یہ براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو جی یہاں پہ اس کو میں اسی طرح سارا فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد جیسے یہ گورلن براؤن ہوتے جائیں گے اور ان کو میں نکالتی جاؤں گی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو بھی ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنے تھے اور واقعی میں اور آپ لوگ جو ہے وہ اب تو آگے بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے ایک ماہ رہ گیا تقریباً رمضان شروع ہونے میں اور آنے والے رمضان انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب اچھے کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزے رکھنے کی اور برکتیں والا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے ریسپی جو ہے بہت فائدہ دے گی اور آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ جی تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا اور آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنے تھے اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ا کی تیتہ کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ